آدھے نا کہ بسم اللہ کہ حسین حسین کر دیں اللہ اللہ نہیں کر دیں ٹھیکے او ذات ایک ایسی ذات ہے کہ ہر مخلوق دا خالق ہے ٹھیکے کچھ بندے دعویٰ کر دیں ایسا اللہ نے زیادہ مند دیں چلو میں ہتی شائرہ میں ناراض تھی ہونے ہی نہیں لیکن پیار نلتے میں آگ سکتا کہ توحید والو تم سنو مجلس حسین کی ذکر خدا حقیقتا ذکر حسین ہے بولو ذکر خدا حقیقتا ذکر حسین ہے اور نعمت سمجھنا موت کو کامل یقین سے نعمت سمجھنا موت کو کامل یقین سے یہ درس صرف درس گاہے کربلا میں ہے آئے 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 نعمت سمجھنا موت کو کامل یقین سے آئے 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 آئ میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے جنت سگا جنت آواز ہے بی بی اچھے حق کرو اچھے حق کرو ہاں گری ہاں 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 میں بسوے لکھ رہا میں بسوے لکھ رہا اے جی نہیں جنت 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 مولا بھی کہ اچھا دیکھو میری نوکری یہ نا اے قدیوی میرے کو لطسان یہ لفظ نا سنے آسی کہ واہ واہ مجلس جنت بن گئی ہے جنت کی حیثیت مجلس تے سامنے ہاں ہاں یہ مجلس رشک جنت چلو دوسرے لفظ جنت بسم اللہ جنت بھی اتنی حیثیتیں میری آنکھیں اتنی جچی ہے چونکہ میں علی والا ہاں نا جنت دی حیثیت صرف اتنی ہے کہ علی دا کوئی نوکر غریب ہو جائے نا تے غربت تو تانگ آکے جنت ویچوی شروع کر دیں گے ہاتھ بولن کرو غربت تو تانگ آکے ہاں جی اے جڑی جنت ہے نا پیچھے سے مجھ کو زور سے دیتی رہی صدا میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے ہیں موجے فرات ہو کہ وہ موجے چناب ہو موجے فرات ہو کہ وہ موجے چناب ہو ہر لہر کر رہی ہے وظیفہ حسین کا موجے فرات ہو کہ وہ موجے چناب ہو ہر لہر کر رہی ہے وظیفہ حسین کا پانی پیئے تو یاد کرے ان کی تشنگی ہے پانیوں پہ آج بھی قبضہ حسین کا بولو یا علی علیہ السلام اچھا اثر روندے ہیں نا شیعہ سنی مل کے ہندو بھی روندن پاک شبیر دے غمج ٹھیک ہے سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا دور ستم ہے جس طرح چاہے گزار لو لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جھوڑنا بسم اللہ بولو حیداری علیہ السلام یا علی علیہ السلام اچھا روندے ہیں نا آدن جی اے بدہ تے رونہ غلط دیکھو ہر پیدا ہمانا اللہ بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوں دے جس دے گھر بھی پیدا ہوئے اسلام دی فطرت تے پیدا ہوں دے چلو گل سامنے آگئی ہے کہ اس نے چھپانا میرا حقی نہیں ہر پیدا ہمانا اللہ بچہ جس دے گھر پیدا ہوگی پیدا اسلام دی فطرت تے ہوں دے میرے چھے میں ماں سون تے اللہ ہم سوال ہویا کہ مولا ہر پیدا ہوں اللہ بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوں دے ماں سون فرمایا بے شک جس دے گھر پیدا ہوگی پیدا اسلام دی فطرت تے ہوں دے مولا اسلام دی فطرت کیا ہے فرمایا میرے دادے علی دی ولایت ہاں ہو 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 سارے بولو جس دے علی امام تے بولے حیدری فرمایا میرے دادے دی ولایت اسلام دی فطرت تے شاہ جی گل کر دیا فتوہ تے لگن دیو تے پروائی نہیں معلوم ہویا نا پھر ہار پیدا ہوں والا بچہ شیعہ پیدا ہوں دے ہے علی والا علی والا اسے گلے وہ علی والا پیدا ہوگی اب کو تے گھردہ مہا ہو لے ٹھیک ہے لو جی اچھا پھر جیلا بچہ جم دے رووے نا مر گھارہ لے رو دے رومنہ زندگی دی علامت آؤ اور میری آر کھا چکھا پاؤ میں پوری توجہ چاہنا انسان کی فطرت تہو بالا کر دو اے سپیکر بند ہو گئے اے ہارن بند نہیں لو اے ہارن آہونا آواز آئیے نہیں نہیں آواز آرائے حیدی علیہ السلام یا علی علیہ السلام آواز آئیے چلو ٹھیک ہے اچھا لو جی لطف لے رہے میں شاعر آنا میں معدب اور محضب کرین نال گل کرندہ دییاں میرا چیلنج بھی ہے کہ انسان کی فطرت تہو بالا کر دو تاریخی یہ فطرت میں اجالا کر دو رونے کو سمجھ جائیں کہ ہم بھی بدات ہستا ہوا بچہ کوئی پیدا کر دو ہاں بولو ہائے دری جسا بگدہ علی امانو بولے بسم اللہ اچھا بولو ارشا تک پہنچاؤ علیہ السلام تجھے بچہ جمدہ حسقوے پھر آدمی تھی کوئی جن میں مالک توانا سلامت رکھیں ڈاکٹر صاحب دی گالے کچھ بندیاں سونی ہے تو کچھ بندیاں نہیں سونی اوہ آدم جی میں آتے اپریشن کر دا نا ٹھیک ہے دیکھو ڈاکٹر مسیحہ ہوں دے حقیقت ہے حقیقت ہے انجھے گا لینا مالک سلامت رکھیں اوہ آدم کے جیڑا بچہ نہ روے والا سان ڈاکٹر لی رون دے ہاں ہلی آو اج دل لے توانے مزاج خوبصورت ویک کے میں ایک نظم دا جی کر رہا ہوں ایک نظم دا میں بسم اللہ کر رہا ہوں ایک نظم دا انتخاب کی تے انہا گلندہ حساب باد اچھ کرنا اوہ ڈانگ سوٹے علی زاکری دے میں نو نہیں ہوں دی کھچیاں لانگاں تے کڑیاں ڈانگاں گڑی چڑیا ودہ ہے تے گھروں لڑیا ودہ ہے نہ یہ ساڑیاں مجالس ترس ہیں میرا مقصد تا حل ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ایک نوجوان میری ایک لفظ نو بھی پھالو کر لگے ٹھیک ہے میرے آمن دا مقصد آلو میں دانش ہوا رہا ہوں میں شائرہ ہوں امام زمانہ دی کہا سمیں لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے ہاتھ بولند کرو ہائے گری ہاتھ بولند کرو ہائے گری ہاتھ بولند کرو ہائے گری آلہ السلام بسم لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آمنوں سے گفتگو نہیں کرتے یہ دیکھوں کہ سانوے بندہ دے کے کی جا رہے ہیں آو جس نظم دا میں توڑے واسطے نوجوانو بزرگو انتخاب کی تے اچھو تے موضوع جنہ نو میں ممبر پاک تے ممبر پاک توں بیان کرندا دییا ٹھیک ہے آج جس نظم دا انتخاب کی تے اے پاک ذل جنادی عظمت نساونا جانا آخری حلالی تک ہے دری آلہ السلام یا علیہ السلام کہ ذل جناہ کس عظمت دا مالک استہ مقام کے آئے استعزت کے آئے اسا استہ احترام کیوں کر دیا آجی بلکہ میں اپنے پیشوا اپنے آقا و مولا اپنے عظیم رہبر اپنے خوبصورت امام امام حسین علیہ السلام بارگاہ امامت اچھ گزارش کردہ کہ مولا ہر حسن سخی تیری عداؤں کے تلے ہے اسلام تیرے پیار کی چھاؤں کے تلے ہے مولا سجدوں میں جسے ڈھونڈتا پھرتا ہے زمانہ جنت تیرے رہوار کے پاؤں کے تلے ہے ہاں ہاتھ بے رہن کرو آب آگو وہاں اللہ حسین علیہ السلام بے رہن رہے آنمی 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 تو ساں بہت محضب قوم ہو ٹھیکے تو ساں علی جیسا امام منے تو ساں اے دانشور لوگو اے سیانے لوگو ٹھیکے تے کم از کم جیڑا ساداتنو مندے سوچدہ نہیں او دا تے حق مندے نا کہ انہ دے میارنو ویک کے او کلام بھی لکھے اور کلام پیش بھی کرے آتا تے انہا آپ کرنا ہے نا لیکن منگن دا طریقہ تے ہونا چاہیے دے نا آؤ لطف لوو ٹھیکے اے ضروری نہیں ہوا دا میری بات شاید میں علماء دی بہت قدر کر دا چاہے کس مذہب دا ہوئے ملہ دی قدر نہیں کر دا چاہے کس مذہب دا ہوئے حقیقتیں اے ضروری نہیں کہ میرے نا دے نال مولوی اجاز جنوی نہیں تے میں بے وکوف ہاں میں دانش ہوا رہا ہاں ہاں آؤ کملا دعا توڑی میرے نالے پاک شبیر دی عزت دار سواری دا مقام کیا شیعہ جھلے نہیں کہ جیڑے اس میں چم دن اس دیا منتا من دن قدمات ہتھ رکھ دن کیوں آؤ میں ڈسنا تاریخ کمے یار ہے رہوار حسینی 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 بے مثل مددگار ہے رہوار حسینی سارے بولو علیہ السلام بسم اللہ بے مثل بے مثل مددگار ہے رہوار حسینی کافی آئے مددگار رہوار حسینی ردیف ریپیٹیشن بے مثل مددگار ہے رہوار حسینی کبلا پوری توجہ چاہنا میں پانچ محتبر تے پاک شخصیات دے کول گیا جناب میسم جناب ابو ذر جناب کمبر جناب جابر جناب سلمان سلمان نہیں سلمان سلمان دے مانی او نبی آئی او نا دے مانی ہیں سلمان چھوٹا سلمان بڑا وڑیاں دے نوکر بھی وڑیاں دے سفیکر جی دوبارہ خراب ہو گئے توجہ چاہنا آہوں ٹھیک ہے بھائی اچھا کرتے ہیں جو لوگ مساوات کا دعویٰ ان کے لئے ایک درس ہے سلمان کا کردار میں پوری توجہ چاہنا بے مثل مددگار ہے رہوار حسینی پاک حسین دعویٰ تریسہ میلو لکھائے بے مثل مددگار ہے میں پنج موتبر تے پاک شخصیات موں آکھا یہ آلی مدد انہا کے جاہ جنوی کیوئے ہیں میں کہا جی میں تنوکرہ کور سلطان ڈاپٹو صاحب کی بلا دے کول او سیدے انہ دے کول میں محرم پڑھ رہیاں انجھے زہر بند گیا توالی کول آگیاں شائرہ انہا کیسا جان دے آکھنا کیا چان دے میں کے سرکار اے فرماؤ پنج دیاں پنج ہستیاں میں نوو واری واری ایڈس ہو پاک حسین دا گھوڑا کس عظمت دا مالکے کس شان دا مالکے مرتجز دا عزت کیا ہے مکرام کیا ہے عظمت کیا ہے نالے تیز کتنے جنو آکھیں تیز کتنے پہلے پہلے میسم بولن تا گل کیلیا دن میسم نے کہا تیر کی بوچھاڑ سے پہلے اچھا بولو اچھا بولو لوجی لطفلہ نے شاعر ہر حوالے میری باطنوں پر کھنے توجہ جانا میسم نے کہا تیر کی بوچھاڑ سے پہلے بیسم نے کہا تیر کی بوچھاڑ سے پہلے بوزر نے کہا ظلم کی یلگار سے پہلے کمبر نے کہا بجلے کے رافتار سے پہلے جابر نے کہا کفر پہ پھٹکار سے پہلے سلمان بگار ایک ایک بار سے پہلے دشمن پہ پہنچتا ہے یہ تلوار سے پہلے اچھے ہتھ کرو جرہ بندہ پہلا امام مندہ حت بولن کرے حیدری علیہ السلام علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھے ہتھ کر کے حیدری علیہ السلام تساں سیب کھانا لے لوگو میں تھے تو انہوں سیب ہی دینے ہیں جد شاہ جی میرے کل سیب ہے نے تو پھر میں ایڈی عزت دار قوم نو گنگلو کیوں کھواما کیا جی جی کرنا میں لکھوار پڑا کی میں بھائی بسم نے کہا کہا تیرو کی بچھار سے پہلے بزر نے کہا ظلم کی جلگار سے پہلے بزر نے کہا ظلم کی الجلگار سے پہلے کمبر نے کہا بجل کے رافتار سے پہلے جابر نے کہا کفر پہ پھٹکار سے پہلے سلمان فگارے کے حرکوار سے پہلے خوشمن پہ پہنچتا ہے تلوار سے پہلے گھوڑوں کا علمدار ہے راہمار حسین آباد رہو ہمیشہ سلامت رہو لو ہون عدب دا مورال میں وضحاونا چاہنا سفینہ عشق تے سارے سوار ہونا آو میں پوری توجہ چاہنا میرے مولا دا پاک گھولا کس عظمت دا مالک کی توجہ چاہنا حیوان میں ہے یہ تو وفاؤں کا مدینہ حیوان میں ہے یہ تو وفاؤں کا مدینہ سہراؤں میں چلتا ہے یہ چاہت کا سفینہ ہر آنکھ میں روشن ہے محبت کا نگینہ پیشانی تاباں میں ہے برکت کا خدینہ چلتا ہے تو خوشبو کو سکھاتا ہے کرینہ زمزم کی جلک دیتا ہے گردن کا پسینہ اچھے ہاتھ کرو بولو علی والا بولے سارے بولو ہر بندہ بولے عشق تک پہنچو قرآن دی آواز حیدری علیہ السلام بسم اللہ گھوڑا دور کے آوے تو گردن تے پسینہ ہوں دے نا یہ دہ جڑے پسینے زمزم کی جلک دیتا ہے اللہ اکبر مولا سنواز تارکے کیوے بھائی چلتا ہے تو خوشبو کو سکھاتا ہے کرینہ نمزم کی جلک دیتا ہے گردن کا پسینہ جلت کا زمیدار ہے رہا ہمارے حسینؑ آمین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجاز جنویدہ کی دے کہ قابد اگلاف تو گھٹ نہیں ٹھیکے علم تے میں ہتھ رکھے میں جیڑا شیر پڑھ لگا اے اتمنو امید ہے ہی نہیں نا یہ سوچنے ہی حرام ہیں کہ تُسا سمجھو نا لیکن جڑا بندہ نہ بولیا اس شیرتے شاہ جی میں آپ دے سا کہ کیا آپ پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کھا آئینے بیشتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں ہوں کیے بلا پوری توجہ سائی توجہ چاہنا دیکھنا کہ انہاں کس کرینے نال عطا کی تھی میرے پاک مرشدی جتی میرے سر تے ایزاد جنوی چیلنگ کر کے شیر پڑھنا چاند ہے تقدیر نے کیا اس کے مقیدر کو جگایا تقدیر نے کیا اس کے مقیدر کو جگایا تقدیر نے کیا اس کے مقیدر کو جگایا قرآن جہاں اترا ہے اس گھر میں یہ آیا ہاتھ بولند کرو اللہ علیہ السلام وستے رہو آباد رہو آباد رہو وستے رہو ہمیشہ سلامت رہو تُس ہاں وستے رہو اور میں ایوی دعا کر رہا ہوں کہ انتظامیہ والے اے سارے آل محمد تورا حفاظت واسطے کھڑیں ایوی سلامت رہویں اے وستے رہیں ٹھیک ہے سب واسطے دعا کر رہے ہیں توجہ چانا تک دیر میں کیا اس کے مقیدر کو جگایا قرآن جہاں اترا ہے اس گھر میں یہ آیا اور اس کی وفاؤں پہ ہے عباس کا سایا حیوان نظر آتے ہیں سب اس کے لئے آیا اسوار دمانے میں اے شاپیر سے پایا تطہیر میں بی بی نے اسے دانا کھلایا اس سے زیادہ عزت نہیں ہو سکتا لکھوا میں لکھوا میں پھر پڑ دینا انتہائی توجہ جانا تک دیر میں کیا اس کے مقیدر کو جگایا قرآن جہاں اترا ہے اس گھر میں یہ آیا اور اس کی وفاؤں پہ ہے عباس کا سایا حیوان نظر آتے ہیں سب اس کے لئے آیا اسوار دمانے میں شاپیر سے پایا تطہیر میں بی بی نے اسے دانا کھلایا ہر جیت کا آثار ہے لہوار حسین ساہر بولو علیہ السلام ہو 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 اور اس تو بڑا شیئر میں بسم اللہ کرا کہ بلا اس تو بڑا شیئر آو اپنی پور تاثیر دعا مدہ نتیجہ بکھنے دیکھیں میں ویکھ رہا کہ ہر اکھ جڑی یہ ناو چیرے اندر رنگی بدل گئے ہوئے 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 اس تو بڑے شیئر نہیں ہوں دے جلے میں پڑھنا چاہنا ایک سلوات سارے پڑھو اچھے آواز نال میں پھولا پھولا بی بی کی اسپاہ دعا میں بی بی کی اسپاہ دعا آؤ انتہائی توجہ چاہنا میں سوال کی تھا میں کہہ ذوال جناب پاک اصلا تیرے نوکر آؤ ہاں میں مومنین دی طرف ہوں ایک نوکر ہوں اندی ایسی اتنال ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں میں دس نال تو رہدہ کتے ہیں اصل شاہدی جڑوے نے میں پوچھیا تگل کے لئے یاد ہے رہتا ہوں میں اسلام کے گلشن کے سباہ میں بی بی کی اسپاہ گل کے لئے یاد ہے دشمن کی قضا رہتے ہیں ہر ایک عدا میں پہنچا ہوں میں اسرب سے جو ہی کرب بلا میں پھر حصہ میرا ہو گیا خود دین خدا میں میں پھولا پھلا بی بی کی اسپاہ کی دعا میں اور میرا لہو پاک بھی ہے خاک شفا میں شرح لوDA پھر پڑو پھر پڑو پھر پڑو مجب آپ رہاں آمی خوه 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 بی 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 پی ایسپاہ بی 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 تیسپاہ اور میرا رو پاک بھی ہے کھاک شبہ میں بے مثل وفادار ہے رہوار حسین ملکوار بیار پڑھو میں پڑھنا جانا میں پھول پھلا بی بی کی اسفا کی دعا میں اور میرا رو پاک بھی ہے کھاک شبہ میں شدید اجازت دیدیو ماحول بن گئے جڑے میں مرتجز نو لے آئے اللہ دے نبی دی کلی دی دے عزتدار مصدور دے خواہش دی مطابق گھر لے آئے ازادہ رجلے بھی لے گھر لے آئے سارے نے دے رہے میں زمانہ دے نا لاکھ سکدا مرتجز نو لے کے زلجنان نو لے کے کوئی بھی مسکر آیا نہیں شدید واری جادی قسمیں سارے آدھی موجود گیچ بابا جی میری پاک سین عزتدار بی بی سب کو وڑی عزتدار مصدور اگاوہ دیئے تنزل جنادوں نے کے گل کریا دیئے چادر میں میرا یاد رہے دانا کھلانا اجتا کوجبندے شرم کر دے کوجبندے انشہرم آن دے اے تا پینیوی خیراتے اللہ عزمت اللہ بسم اللہ عجی کلام بسم اللہ جی بھائی میرا مولا امام زمانہ موجود مولا آپ ویکھ لو توانے عزتدار کینے پروں دل بسم اللہ میرے مولا دی پاک دادی نے زلجنان نو گل کریا کی چادر میں میرا یاد رہے دانا کھلانا چادر میں میرا یاد رہے دانا کھلانا چادر میں میرا یاد رہے دانا کھلانا کربل میں میرے لال کو تیروں سے بچانا کربل میں میرے لال کو تیروں سے بچانا کربل میں میرے لال کو تیروں سے بچانا اور ذات ہوں میرے لال کی جا پر خود دکھانا تلوار لگے جو بھی ہونا اس کو گرانا دشمن سے بچا کر اسے کہیں دور لے جانا ممکن ہوتا گئی آسے اسے پالی بلانا بسم اللہ بسم اللہ چادر میں میرا یاد رہے دانا کھلانا کربل میں میرے لال کو تیروں سے بچانا اور ذات ہوں میرے لال کی جا پر خود دکھانا تلوار لگے جو بھی ہونا اس کو گرانا دشمن سے بچا کر اسے کہیں دور لے جانا ممکن ہوتا دریاں سے اسے پالی بلانا بی بی کلمک خار ہے رہوار حسینی تو سا سیدو جڑے سیدو مجلس پاک نویچ جڑے سیدو نتواری کنیز دا پتورا سارے عزدہ رہو مہت جوڑ کے قوین پر لگا اس پاک زلجنانے اپنی اکھان دنال بیٹھاتا سب کو جے جنے جنے ظلم ہوں میرے لیکن جنے جنے میرا کلم لکھ سکے آئے معصومہ کو خود شمر سے درتے ہوئے دیکھا جنے بلانی رومانی یہاں دا پتھر دست یار کوشش کرتو تا بڑا ودہ عزدہ رہے حسائل دی اممہ بستہ رکھی حسائل دی اممہ بستہ رکھی حسائل دی اممہ اے موز اینہ علی دیدہ بسم اللہ معصومت خود شمر سے درتے ہوئے دیکھا معصومت خود شمر سے درتے ہوئے دیکھا برچی کو حسینے سے نکلتے ہوئے دیکھا برچی کو حسینے سے نکلتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے ہے خیام کو جلتے ہوئے دیکھا سید کی جوانی کو ہے ڈلتے ہوئے دیکھا برچی کو حسینے سے نکلتے ہوئے دیکھا بی بی کردہ کو حسینے سے نکلتے ہوئے دیکھا معصومت خود شمر سے درتے ہوئے دیکھا معصومت خود شمر سے درتے ہوئے دیکھا برچی کو حسینے سے نکلتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے ہے خیام کو جلتے ہوئے دیکھا سید کی جوانی کو ہے ڈلتے ہوئے دیکھا آباس کی باہوں کو ہے ڈلتے ہوئے دیکھا بی بی کردہ کو ہے ڈلتے ہوئے دیکھا بس پہلا ازادار ہے رہا ہوار حسینے میں بردنا معصومت خود شمر سے درتے ہوئے دیکھا برچی کو حسینے سے نکلتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے ہے خیام کو جلتے ہوئے دیکھا سید کی جوانی کو ہے ڈلتے ہوئے دیکھا آباس کی باہوں کو ہے ڈلتے ہوئے دیکھا بی بی کردہ کو ہے ڈلتے ہوئے دیکھا بس پہلا ازادار ہے رہا ہمارے حسینے بس ایک بد پڑا لگا لیکن ترتیب تو ہٹ کے نہیں ترتیب تو ہٹ کے نہ بہت بڑی آزادار ہو جنہیں لے نانے دے اسلام نالوادہ کر کے گارہ آئے نا انہیں بزرگا دوائن جنہیں کبرات سم گئے انہیں بزرگا دوائن تو بڑا وڈا حکیم ہے ہاں تیرا نانا بڑا وڈا حکیم تیرا بابا بڑا وڈا موالج تیرا حسن بہت بڑا طبیب ساڑی امہ انہیں سارے ہاں دی معامن موالجہ ہاں نیاب بڑی وڈی موالجہ ہوں حسین نانے دا دین جو آئے چیک کی تے ہی ہاں چیک کی تے وہ مفلوج ہو چکے اس دا علاج گرم ترین آب و ہواج کرنے میں جانتا تُساں عدب سن کے رون دے ہو اس دا علاج میں نے دکھا جی گرم ترین آب و ہواج کرنے نصہ مردہ ہو چکے تانا حکیم ڈاکٹر بیٹن ڈاکٹر ساپ اچھو دوائے غزا دنال مریض انہوں مناسب آب و ہوا فراہم کریں دے اس سیانِ حکیم نے بکھے کے یہ مفلوج ہو چکے اپنا دوا خانہ مدینہ دی خوشگوار فضائی چو چاکے کربلا دی گرم ترین فضائی چو منتقل کیتے وچ سال دے گرم ترین ڈین اٹھارا جیٹ ڈین دے گرم ترین وقت دو پہر نو اسلام کو خون ڈیوانا شروع کیتا ہے خون ڈیندہ ریا ڈیندہ ریا ڈیندہ ریا ڈیندہ ریا ڈیندہ ریا جرے ویدے دیکھیا اسے نا ضرورت پوری ہو گئی ہے خون ایک قیامت کا کمزور نہیں ہودا دیکھے مر کے آپ نے بلڈ بینکچ کچھ بچدہ ہوئے خون نظر آئے لیکن اس حساس حکیم نے بچدہ ہوئے خون ویچیا نہیں بلکہ کربلا دی ناکارہ مٹی اچ ملا کے آمن والے قیامت تک دے لا علاج مریضہ واسطے خاک شفا بنا چھوڑی ہے بہن نے پوچھے نسخہ کیڑا تجویز کی تا ہی جنانکہ نسخہ کیڑا تجویز کی تا ہی گل کریا دیں ہاتھ رکے سلام 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 بیمار شفاہ دے ہمیں وہ کیتے ہیں تو چیزانا مہتا جے ایک چاندر دے دی لگے بیمار شفاہ دے ہمیں وہ کیتے ہیں دو چیزانا مہتا ایک چاندر کیدی لگے دے بیمار شفاہ دے بیمار شفاہ دے گل مگ گئی آؤ میں تیری آخدہ زانے نہ چونکہ وارث موجود ہے آپ نے گھار آئی شاید دو روایت ہیں بابا جی دو روایت ہیں ایک روایت ہے کہ جناب عبداللہ پہلے بیمار ناہل بیمار اس ویلے وینگل ویلے پتہ لگا دی علی دی کے شام ایک روایت ہے جو پہلے بیمار آئے آگئی ایسا دی مادی مرشد زادی بسم اللہ بسم اللہ وستے ویلے زنگی چی پہلی وار مٹی تے بیٹھئے آؤ ہوں میرے چند لفظ سننن مٹی تے بیٹھئے جناب عبداللہ دید پہئے تڑپ کے اٹھیں حکل مار کادن بھامے میں تیرا شہرہ میں آج تیری منت کرنا جلدی کار اے مٹی چھوڑ تُمیں مٹی تے بیٹھئے جے عباس آگیا اوہ مٹاللہ کے سالی سان مٹیاں تے ودہ روڑے نا ہے اللہ بھام وستے رہا ہو میں ایک وین پڑھنے توڑے ماتم دے واس تھے جس واسطے میں گل چھیڑیے ختم کرنا چاہنا گل میرے مولا بکھے ہر کل مار کیا دن ارسی تے بھائے تُو گھر بھی مالک آئے میں نے سید مات کرے سے آ دیئے آج مالک نہیں سوال لن مڑھ کے آئیے آخنا کیا چانیئے پھر آج نال جا رہی ہیں مجھنا چانیئے اجازت دے جا لیکن تو عرب تے سب تو وڈے رئیس دینوں میں چانا خاص کر جنے میرے نو جوان بھراؤ میرے یا او بھینہ جنہ دے جوان بھرائے میں توڑا بھرا ہاں تے مولا گزا کرتے زوارا میں دعا پیہ کرنا شالہ بھرا ماں تے بختہ با بھرانے شالہ بھرا ماں نو سہر میں چلے گھو او شالہ بھرا مانو کھارے چڑھ گا لیکھو میں جب گل کر لگاؤ آدم صفری سامان میرے اٹھ میرے نوکر میرے جڑھ میرے آنکھیں نوکر میرے اٹھ کے کھڑی ہو گئی حکل مار کیا یہ ہے چاچے جایا اے گلاؤنا دے نال کر دیان جنہ دے بھرا غریب ہو آدی میں حسن امیر گی بھینہ روڈا 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 وہوہ بسم اللہ میں عباس بھینہ اللہ اکبر میرے مولا حسین لٹھا ہے عباس جی فخر علیاس میری بھین نہیں آئی آؤ سارے جنہیں ادھا احترام ہے نا جس عزت بھی مالک ہے اسے احترام دے نال گے ناوی کئی محمد کئی علی اس زیوکار مستور مگنن واسطر پین اگے گے حسین جناب عبداللہ لٹھے کلک کے اٹھے ہاتھ جوڑ کے آدھن بسم اللہ نوکران دے گھر سردار آگئے بسم اللہ مولا نوکرن حکم کروا بے نفذاتی اور کر رہے جنہ ماتن کر رہے نوکرن حکم کروا مولا میں آپ حاضر ہوا مولا کی میں آئے ہو فرمایا میں بہینوں کی ننائیا اس ہرے میرے نال آئے اس ہرے میرے نال آئے اس ہرے نوکرن نگایا قدماتے ہتھلا کے جعفر تیار دا پتر حکمار کے ادھن نوکر دی کوئی انکاری نہیں لیکن نراز نہ ہو تک چھوٹی جائے شرطے مولا روک نہیں سکتا کیڑی شرطے حکمار کے ادھن مولا جیلے جیلے دنیا آئے وہاں پچھوڑن ایہاں سو حسین علی سجاد کے تھے سیاد علی ماں کوئی نہیں اللہ اکمر وینکی آگیا میرا بھریا گھارے جو دلہ وچا گھل مک گئی اندر گئی ماں والی چادر چاہیی باہر آئی کیا چاہیی اس طریقے دن آل چادر بولند کی تھی ہے شجید چادر جی میں جی میں بولند ہو نہیں گئی ہے عبداللہ مٹی تھے بہنے گئے امدیاں قربان کرا جناب عبداللہ روٹا دن اے چادر ہے تیری مالکیاں دیئے جناب عبداللہ روٹا دن آل عبداللہ روٹا دن آل بہنے گئی اندرہ روٹا دن آل اے چوکو ششلال بہنے گئی اندرہ روٹا دن آل چادر بکیاں شرم آدھا دن آل مو گئی اگر آگئی محمل تیار ست سال بھی ضعیفہ ستارہ بنا گے بھران جھولی چپا کے محمل چبہ گئی ہے دیکھائے میڈم میں ساری گھر مطالتی ہے چھوڑا لگا وین شہجی پردہ جہے وین واسطے میں گل کی تھی ہے جڑا وین پردہ ہونا آؤ تیاری کرو تیاری کرو انجھے بھرانو جھولی چپا کے پیار پی کر دیئے امام حسین علیہ السلام بہدے آئین موائنہ کردے آئین دھیل و ڈٹھے نہیں آکھ ہے لہیا اکبر دیکھو لائل اکبر میں تیرا بڑھڑا پیوں آن آنا میرے نال بین اللہ مجبوری ہے میں سارا مضمون نہیں پھر سکتا ہے نہیں جلکہ بین اللہ رو پی ہے آدھے بھینی میری لہامہ ہی میں اکبر آتے حکم منیس آتے محمد تل رگے شبیع رسول اینیہ کیا لہیا جسم کمدے اکھی چو بے ساختا دریا چل دن آہستہ آہستہ اکبر دے رومن دی آواز بلند ہوئیے اجے محمل دا پردہ تھوڑا جہا ہٹا کے بھین ڈٹھے نا جلدی دنال نکے بھیران مادی جولی چھ رکھ کے نا کہ رو کے گل کے لئے ناروے اکبر مادی بیئا ہرکنی وجلائے مادی بیئا تین شرم آدھروں میں لگیا بسم اللہ خیرہ بسم اللہ نارو میں اکبر بہلا حدی بھائیہ ہر کہلے منجلائے بہلا حدی بھائیہ سیدے وستارہ میں اجازت وہ رتھیے بیرا دا حد نبی آدھیے مہورنا نہیں منجلائے نارو میں لیکن ایک گل یاد رکھے کے ہی روکے گل کے یاد یہ کر لے آنا اکبر شادی کراوے خط لکھ کے بتنا تمہیں کو بلاوے ماتم کرو ماتم کرو رول دے آئے کلی آنا اکبر شادی کراوے خط لکھ کے بتنا تمہیں کو بلاوے روکے گل کے یاد یہ کر لے آنا اکبر شادی کراوے کلی آنا اکبر شادی کراوے خط لکھ کے بتنا تمہیں کو بلاوے آجنا اٹھ کے ماتم کرنا ہے اکبر رو پہ ہاں نہ لائے تو بیمار ہے تو کیا کرے سے کہا کے کیا کرنا ہے روکے گل کے یاد یہ ماں سہرہ پیسی بلو میں بلیسہ ماں سہرہ پیسی بلو میں بلیسہ اے دور میں کھسی بھر جائی کلیسہ ماں سہرہ پیسی بلو میں بلیسہ اے دور میں کھسی بھر جائی کلیسہ مہا سیرا پیزی پلوگا پہ دیسا اے درمہ توفہ بھر جائی کنیسا آخری بائیں آؤ عبادتی ایک منزل و دھاؤ پردادار میریا بہنا میریا ماما میریا پاک مرشہ زادیاں تجوہ سید امتی جو دکھائے مہلو آؤ جی نہ اوچ کے ماتم کرنا ہے من امام زمانہ دی قسم ہے پیراک ترے آئے اگو والای ہے بابا موجود چچا موجود سارا کی موجود گت پیراک پہ لے لے پہلی واری وصدل ہاتھ جوڑ کے گل گلیا دیئے مرے گھر میں جیگی میں روزا بھر سوچک بھر میں بھی مارا مرے گھر میں جیگی میں روزا بھر سوچک بھر میں بھی مارا مرے گھر میں جیگی میں روزا مرے گھر میں بھی مارا مرے گھر میں بھی مارا مرے گھر میں جیگی میں روزا مرے گھر میں بھی مارا